ہلو ابھیون ویلکم تو آور چینل بی ایف ٹوی ایف ورنیو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے ایکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سے بھی اپ ڈیٹ رہ سکیں ہم بات کریں گے اس پیار کو کیا نام دوں پارٹ سری کے اپیسوڈ ٹویل کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ بڑکی جی جی کو شکن کہتی ہے کہ ہمارے بورے دن شروع ہو گئے ہیں ہم بہت جل سرد پر آنے والے ہیں جس پر بڑکی جی جی کہتی ہے کہ شکن میں نے آج تک اس گھر کو سنبھالا ہے اور آگے بھی میں ہی سنبھالوں گی اور دوسری طرف ایسر کہتا ہے کہ میں ان درانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ہار تو سکتی ہے پر اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی اس لیے ہمیں پلین بھی یوز کرنا پڑے گا بڑکی جی جی ایسر کو گھر لے آتی ہے اور وہاں چاندنی پلیٹ پھینکتی ہے اور وہ ایسر کے سر میں لگتی ہے اور پون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس پر بڑکی جی جی ایسر سے سوری کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج سے اس گھر کے نئے مالک ایسر ہے اور چاندنی کو کہتی ہے کہ تم پٹی کرو ایسر کو اور شکن اور گاجل بڑکی جی جی سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے گھر کو ایسر نے کیسے کرید لیا جس پر بڑکی جی جی بتاتی ہے کہ جب وہ اگروال کے پاس گئی اور تھوڑی مولت مانگ رہی تھی اسی وقت اس نے اس کے ساتھ بتتمیزی گی اور ایسر وہاں پر پہنچ گیا وہ اپنے گھر کا کرایا دینے آیا تھا اور وہاں اس نے چار کروڑ ہمارا کرزہ بھی اتار دیا اور آج سے وہ اس گھر کا مالک ہے شکن کہتی ہے کہ جب پچیس کروڑ کا گھر چار کروڑ میں ملے گا تو سب بھی لے لیں گے اور اتنی دیر میں ایسر وہاں آ جاتا ہے اور آ کر بڑکی جی جی کو گھر کے پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں مہن کا ہمیشہ سے پریوار رہتا رہا ہے اور آگے بھی وہی رہے گا کوئی بھی پرمپرہ نہیں ٹوٹے گی اور جانے لگتا ہے بڑکی جی جی اس کو آواز دے کے روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب بگر وال تم کو کہیں اور نہیں رہنے دے گا کیونکہ تم نے اس سے دشمنی مول لے لی ہے اس لئے آج سے تم اسی گھر میں رہو گے اور دوسری طرف چاندنی اور اس کی بہنیں آپس میں لڑتی ہیں کہ یہ اثر یہاں کیوں رہنے آنے والا ہے اگر آپ بھی اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کانلی کمنٹس اور لائک سے ہمیں اپنی قیمتی رائے دے اس ویڈیو کے بارے میں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تھنکس پور واشنگ